میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب بھی آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی تھائنک یو اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ سب کے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ کا شکر ہے کہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اپنی تھوڑی ایسی مارننگ روٹین شیئر کرتی ہوں تو جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میئی کا مہینہ ہے اور بہت زیادہ گرمی ہے میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ آج میں کچھن میں کڑی چاول بنا رہی تھی تو ویسے میں تھوڑی دیر کے لیے باہر آکے بیٹھی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ چھوٹی سی ویڈیو بھی شوٹ کر لی جائے تو چلیں اب ہم چلتے ہیں کچھن میں اور میں آپ کو دکھاتی ہوں جی تو اب میں کچھن میں آ چکی ہوں آج میں نے کڑی چاول بنایا تھے تو چاول بھی تیار ہیں اور کڑی بھی بلکل تیار ہے اور کڑی چاول کی ریسیپی میں پہلے ہی دے چکی ہوں اگر کسی کو ریسیپی چاہیے تو وہ میرے چینل سے لے سکتا ہے جی تو اب میں پکوڑے بنانے لگی تھی آئیل بھی گرم ہو گیا ہے تو ساتھ ہی اب ہم پکوڑے بنا لیتے ہیں تو یہ ایک سائٹ پہ میں کڑی کے لیے پکوڑے تیار کر رہی ہوں اور کچھن میں یہ سٹول میں نے اس پہ رکھا رہا ہے کہ اگر ماما تھک جاتی ہیں جب ماما تھک جاتی ہیں تو پھر سوز میں ویٹ کے کوکنگ کر لیتی ہیں جی تو پکوڑے بھی ہمارے تیار ہو گئے ہیں یہ پکوڑوں کا امیزہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور پکوڑوں کا جو امیزہ ہوتا ہے یہ زیادہ اس کا مکسچر کو تھیکنے ہی کرنا ہوتا ہے اس طرح سے بہت زیادہ سوفٹ بنتے ہیں جی پکوڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اب میں اسے کڑی میں ڈال دیتی ہوں اور باقی کے جو پکوڑے ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بنا لوں گی جی تو پکوڑے بھی تیار ہو گئے تھے میں نے کڑی میں ڈال دیئے ہیں اور اب میں ایک سائیڈ میں یہ روٹیاں بنا رہی ہوں اپنے بابا کے لیے کیونکہ وہ چاول بہت کم کھاتے ہیں موسٹی وہ روٹی کھانا پسند کرتے ہیں تو کڑی کے ساتھ اب میں ان کے لیے روٹیاں بنا رہی ہوں موسٹی تو روٹیاں بھی میں نے بنا لی ہیں اور اب میں یہاں باہر لان میں آئی ہوں گرمی بھی بہت زیادہ ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے تو میں نے سوچا تھا کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی چھوٹی سی روٹین شیئر کرتی ہوں موسٹی ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو تو مجھے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا اب ہم ملیں گے انشاءاللہ نیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر